آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں انعاصر نے کہا اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قمام کی عزت کا نشان ہوتا ہے لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا خصوصاً اس صورت میں جب حالات جنگی ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہیں میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں سودانی حبشوں کے جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کریں میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا ہمیں اللہ پر بروسہ رکھنا چاہئے میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بروسہ کیا ہے سلطان ایوبی نے کہا خدای ذلزلال مجھے اس زلت سے بھی بچا لے گا دربان اندر آیا سب نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا سہرہ کے گشتی دستے کے کماندار اپنے تین سپاہیوں کے ساتھ آئے ہیں وہ دو سودانیوں کے لاشیں لائے گئے سب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا اس وقت سلطان ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصنوع تھے لیکن سلطان نے درباری سے کہا انہیں اندر بھیج دو سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی اسے کوئی ملنے آئے وہ انہیں اطلاع دے اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراں جگا لے سلطان کوئی بات کوئی ملاقات التوا میں نہیں ڈالا کرتے تھے اہدے دار اندر آیا اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا اور تھکا تھکا نظر آتا تھا سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربان سے کہا کہ اس کے لئے پینے کے لئے کچھ لے آؤ اہدے دار نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گشتی سندریوں نے چار سوڑانی حبشیوں سے ایک مغویہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش میں دو کو تیروں سے مار ڈالا ہے اور وہ لڑکی کو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں اہدے دار نے بتایا کہ سندریوں کے بیان کے مطابعت لڑکی خانہ بدوش یا کسی آنگ گھرانے کی نہیں تھی وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا کہ وہ خلیفہ کی ملکیہ تھے معلوم ہوتا ہے سلطان ایوبی نے کہا خدا ذل جلال میری مدد کو آ گیا ہے وہ باہر نکل گئے کامرے میں بیٹے ہوئے سب حاکم ان کے پیچھے چلے گئے باہر زمین پر دو لاشیں پڑے تھی ایک لاش پیٹ کے بلتی اس کے پیٹ میں تیر اترا ہوا تھا دوسری لاش کی دردن میں تیر پیوستہ پاس تین سپاہی پھڑے تھے انہوں نے امیر مصر کو جو ان کا سالار اعلی بھی تھا شاید پہلی بار دیکھا تھا وہ فوجی انداز سے سلام کر کے پرے ہٹ گئے سلطان ایوبی نے ان کے سلام کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان سے ہاتھ میں لائے اور کہا یہ شکار کہاں سے مار کے لائے ہو مومنوں اس انتری نے جس نے چٹان سے تیر چلا کر دو آدمیوں کو مارا تھا سلطان ایوبی کو سالہ واقعہ پوری تفصیل سے سنا دیا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خلیفہ ہی کی داشتہ ہو سلطان ایوبی نے اپنے مشیروں سے پوچھا معلوم یہی ہوتا ہے علی بن سفیان نے کہا ان کے خنجر دیکھئے اس نے دو خنجر سلطان ایوبی کو دکھائے جس وقت سپاہی واقعہ سنا رہا تھا علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا انہوں نے سلطان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا کپڑوں کے اندر ان کے کمر بند تھے جس کے ساتھ ایک خنجر تھا یہ خلیفہ کے حفاظت دی دستے کے خاص ساخت کے خنجر تھے ان کے دستوں پر کسر خلافت کی موہریں لگی ہوئیں تھی علی بن سفیان نے کہا اگر انہوں نے یہ خنجر چوری نہیں کیے تو یہ دونوں کسر خلافت کے حفاظت کی دستے کے سپاہی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی وہی ہے جو خلیفہ کے حرم سے اغوا ہوئی ہے اور اغوا کرنے والے خلیفہ کے محافظوں سے ہیں لاشیں اٹھواو اور خلیفہ کے پاس لے چلے سلطان ایوبی نے کہا پہلے یقین کر لیا جائے کہ یہ واقعی خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں علی بن سفیان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا علی بن سفیان کے ساتھ قصر خلافت کا ایک کماندار آ گیا اسے دونوں لاشیں دکھائی گئیں اس نے انہیں پہچان لیا اور کہا یہ دونوں محافظ دستے کے سپاہی ہیں گزشتہ تین روز سے چھٹی پر تھے ان کی چھٹی سات دن رہتی تھی کوئی اور سپاہی بھی ہے چھٹی پر سلطان ایوبی نے پوچھا دو اور ہیں کیا وہ ان کے ساتھ چھٹی پر گئے تھے کٹے گئے تھے کماندار نے جواب دیا اور ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو چونکا دیا اس نے کہا یہ سوڈان کے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو خونخاری میں مشہور ہیں ان میں فیرونہ کے وقت کی کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں یہ قبیلہ ہر تین سال بعد ایک جشن مناتا ہے یہ ایک میلہ ہوتا ہے جو تین دن اور تین راتیں رہتا ہے دن ایسے مقرر کرتے ہیں کہ چوتھی رات چاند پورا ہوتا ہے میلے میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا اس قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ صرف آیاشی کے لیے جاتے ہیں میلے میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کے لیے باقیدہ منڈی لگتی ہے اس میلے سے ایک ماہ پہلے ہی اردگرد بلکہ قاہرہ تک کے لوگ جن کے بیٹیاں جوان ہو گئی ہوں ہشیار اور چوکس ہو جاتے ہیں وہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں ان دنوں خانہ بدوش بھی اس علاقے سے دور چلے جاتے ہیں لڑکیاں اقوا ہوتی ہیں اور اس میلے میں فروخت ہو جاتی ہیں یہ چاروں سڑانی اسی میلے کے لیے چھٹی پر گئے تھے میلہ تین روز بعد شروع ہو رہا ہے کیا ان کے مطالق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کے حرم کی لڑکی کو انہوں نے اقوا کیا ہوگا علی بن سفیان نے پوچھا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کماندار نے جواب دیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں میں اس قبیلے کے لوگ جان کا خطرہ مول لے کر بھی لڑکیاں اقوا کرنے کی کوشش کیتے ہیں اور یہ خنخار اتنے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے وارث میلے میں چلے جائیں اور اپنی لڑکی لینے کی کوشش کریں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے لڑکیوں کے گاہکوں میں مصر کے امیر وزیر اور حاکم بھی ہوتے ہیں میلے میں ایسے آرزی خواہبہانے بھی کھل جاتے ہیں جہاں جواہ شراب اور عورت کے شدائی دولت لڑاتے ہیں اس جشن کے آخری رات بڑی پرسرار ہوتی ہے کسی خفیہ جگہ ایک نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لڑکی کو کہاں اور کس طرح قربان کیا جاتا ہے یہ کام ان کا ایک مذہبی پیشوار جسے حبشی خدا بھی کہتے ہیں وہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے خاص آدمی اور چار پانچ لڑکیاں ہوتی ہیں لوگوں کو لڑکی کا کٹا ہوا سر اور خون دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ قبیلہ پاگلوں کی طرح ناجتا اور شراب پیتا ہے خلیفہ نے محافظ دستے کا ناک میں دم کر رکھا تھا تمام طرح محافظ دستہ دھوپ میں کھڑا تھا سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی اس دستے کو صبح کھڑا کیا گیا تھا کمانداروں اور عہدے داروں کو بھی کھانے کی اجازت دی گئی تھی نہ پانی پینے کی رجب بار بار آتا اور اعلان کرتا تھا کہ لڑکی محافظوں کی مدد کے بغیر اغوا نہیں کی جا سکتی تھی جس کسی نے اغوا میں مدد کی ہے وہ سامنے آ جائے برنہ تمہیں یہیں بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا اگر لڑکی خود باہر گئی تو تم میں سے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھی ہوگی ان دھمکیوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا سب کہتے تھے کہ وہ بے گناہ ہے خلیفہ رجب کو اکنے نہیں دے رہا تھا اس نے رجب سے کہا تھا مجھے لڑکی کا افسوس نہیں پریشانی یہ ہے کہ جو اتنے کڑے پہرے سے لڑکی کو اغوا کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں مجھے یہ ثبوت چاہیے کہ لڑکی کو سلاہ الدین نے اغوا کرائے ہیں رجب نے ہی اغوا کا بہتان سلطان ایوبی کے سر تھوپا تھا مگر خلیفہ اسے کہہ رہا تھا کہ ثبوت لاؤ رجب ثبوت کہاں سلاہ تھا اس کی جان پر بن گئی تھی وہ ایک بار پھر محافظ دستے کے سامنے گیا غصے سے وہ باولہ ہوا جا رہا تھا وہ کئی بار دی ہوئی دمکی ایک بار پھر دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر کھڑے سنتریوں نے دروازے کھول دیئے اور اعلان کیا امیر مصر تشریف لا رہے ہیں بڑے دروازے میں سلطان ایوبی کا گھوڑا داخل ہوا اس کے آگے دو محافظ سواروں کے گھوڑے تھے آٹھ سوار پیچھے تھے ایک دائیں اور ایک بائیں تھا ان کے پیچھے سلطان ایوبی کے حاکم اور مشیر تھے ان میں علی بن سفیان بھی تھا رجب نے خلیفہ کو اطلاع بھیج دی کہ سلطان ایوبی آئے ہیں سب نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کے اس جلوس کے پیچھے چار پئیوں والی ایک گاڑی تھی جس کے آگے دو گھوڑے جتے ہوئے تھے گاڑی پر دو لاشیں پڑی تھی ایک سیدھی دوسری الٹی تیر ابھی تک لاشوں میں اترے ہوئے تھے ان لاشوں کے ساتھ دو تین شتر سوار تھے جنہوں نے ان حبشوں کو مارا تھا خلیفہ باہر آ گیا سلطان ایوبی اور اس کے تمام سوار گھوڑوں سے اترے سلطان ایوبی نے اسی احترام سے خلیفہ کو سلام کیا جس احترام کا وہ حق دار تھا جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ چھوما مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا کہ میں آپ کے حرم کی لڑکی واپس کر دوں سلطان ایوبی نے کہا میں آپ کے دو محافظوں کی لاشے لائے آپ یہ لاشے مجھے بے گناہ ثابت کر دیں گی اور میں حضور کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سلاہ الدین ایوبی تو آپ کی فوج کا سپاہی نہیں ہے جس خلافت کیا آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس کا بھیجا ہوا ہے خلیفہ نے سلاہ الدین ایوبی کے تیور بھانپ لیے اس فاطمہ خلیفہ کا ضمیر گناہوں کے بوجھ سے کر رہ رہا تھا وہ سلطان ایوبی کی باروب اور پل جلال شخصیت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا اس نے سلطان ایوبی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں سلاہ الدین اندر آؤ میری حیثیت ابھی ملزم کی ہے سلطان ایوبی نے کہا مجھے ابھی صفائی پیش کرنی ہے کہ میں اقواہ کا ملزم نہیں ہوں خدای ذوالجلال نے میری مدد فرمائی ہے اور دو لاشیں بھیجی ہیں یہ لاشیں بولیں گی نہیں ان کی خاموشی اور ان میں اترے ہوئے تیر گواہی دیں گے کہ سلاہ الدین ایوبی اس جرم کا مجرم نہیں جو قصر خلافت میں سرزد ہوا ہے میں جب تک اپنے آپ کو بے گنات ثابت نہ کر لوں اندر نہیں جاؤں گا وہ لاشوں کی طرف چل پڑے خلیفہ کھچا ہوا ان کے پیچھے پیچھے گیا تھوڑی دور ساڑھے چار سو نفری کا محافظ دستہ کھڑا تھا سلطان ایوبی نے لاشیں اٹھوا کر اس دستے کے سامنے رکھتی اور بلند آواز سے کہا آٹھ آٹھ سپاہی آگے آؤ اور لاشوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کون ہے پہلے کماندار اور ہوتیتار آئے انہوں نے لاشیں دیکھ کر ان کے نام بتائے اور کہا یہ ہمارے دستے کے سپاہی تھے ان کے بعد آٹھ سپاہی آئے انہوں نے بھی لاشوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ان کے ساتھی تھے آٹھ اور سپاہی آئے پھر آٹھ اور آئے اسی طرح آٹھ آٹھ سپاہی آتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ لاشیں ان کے فلان فلان ساتھیوں کی ہیں سلاہ الدین خلیفہ نے کہا میں نے مان لیا کہ یہ لاشیں قصر خلافت کے دو محافظوں کی ہیں میں اس سے آکے سننا چاہتا ہوں کہ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے سلاہ الدین نے اس گشتی سنتری سے جس نے انہیں ہلاک کیا تھا کہا کہ اپنا بیان دو رہا ہے اس نے سارا واقعہ خلیفہ کو سنا لیا وہ ختم کر چکا تو سلطان ایوبی نے خلیفہ سے کہا لڑکی میرے پاس نہیں لائی گئی وہ سوڑانی حبشیوں کے میلے میں فروخت ہونے کے لیے گئی ہے خلیفہ کھسیانہ ہوا جا رہا تھا اس نے سلطان ایوبی سے کہا کہ وہ اندر چلے سلطان ایوبی نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس لڑکی کو زندہ یا مردہ برامت کر کے آپ کے حضور حاضری دوں گا ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ حرم کی ایک ایسی لڑکی کا آئی ہوا جو تحفے کے طور پر آئی تھی اور جو آپ کی منکوہ بیوی نہیں داشتہ تھی میرے لیے ذرہ بھر اہمیت نہیں رکھتی خدا بندے مجھے اس سے اہم فرائصوں پہ ہیں میری پریشانی یہ نہیں کہ ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے خلیفہ نے کہا اصل پریشانی یہ ہے کہ اس طرح لڑکیاں اغوا ہونے لگیں تو ملک میں قانون کا کیا حشر ہوگا اور میری پریشانی یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اغوا ہو رہی ہے سلطان ایوبی نے کہا اب زیادہ پریشان نہ ہوں میرا شعبہ سراغلہ سانی لڑکی کو برامت کرنے کی پوری کوشش کرے گا خلیفہ سلطان ایوبی کو ذرا پری لے گیا اور کہا سلاح الدین میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کھچے کھسے رہتے ہو میں نجم الدین ایوب یعنی سلطان ایوبی کے والد محترم کا بہت احترام کرتا ہوں مگر تمہارے دل میں میرے لئے زرہ بھر احترام نہیں اور مجھے آج بتایا گیا ہے کہ جامع مسجد کے خطیب امیر العالم نے یہ گستاخی کی ہے کہ خطبے سے میرا نام مٹھا دیا ہے مجھے رجب نے یہ بتایا ہے کہ میں اسے اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہاری شہ پر تو ایسا نہیں کیا میری شہ پر نہیں میرے حکم پر اس نے خلیفہ کا نام خطبے سے حضب کیا ہے سلطان ایوبی نے کہا خطبے سے ہٹا دیا گیا ہے جو آپ کے بعد آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا کیا یہ حکم فاطمی خلافت کو کمزور کرنے کے لئے جاری کیا گیا ہے خلیفہ نے پوچھو مجھے شک ہے کہ یہاں عباسی خلافت لائی جا رہی ہے وزور بہت بڑے ہو گئے ہیں سلطان ایوبی نے کہا قرآن نے شراب کو اسی لئے حرام کیا ہے کہ اس سے دماغ ماوف ہو جاتا ہے سلطان نے ذرا پسیج کر گیا سلطان نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کماندار دوں گا لیکن میں رجب کو یہی رکھنا چاہتا ہوں خلیفہ نے کہا میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں سلطان ایوبی نے کہا اور علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو پانچ حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا یہ پانچوں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں علی بن سفیان نے کہا میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کے کوئی آدمی یہاں ہوں تو باہر آ جائیں یہ پانچ صفوں سے باہر آ گئے ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں لڑکی کے اغواہ میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے صلاح الدین ایوپی نے رجب کو بلا کر کہا کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے اب میرے پاس آ جائیں گے میں آپ کو منجنکوں کی کماند دینا چاہتا ہوں رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا امہ ارارہ کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے جب وہ دو حبشی اتنے دور نکل گئے جہاں انہیں تاقب کا خطرہ نہ رہا تو انہیں نے گھوڑے روک لیا لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کو تڑپنے لگی حبشیوں نے اسے کہا کہ اس کا تڑپنا بیکار ہے اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دیں تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے امہ ارارہ حیران تھی کہ انہوں نے اسے اب تک چھیڑا بھی نہیں تھا انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے ان میں سے ایک نے جو مارا جا جکا تھا مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو عذیت میں نہ ڈالے امہ ارارہ نے ان سے پوچھا اسے کہاں لے جائے جا رہا ہے تو اسے جواب دیا گیا کہ وہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندی اور اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سودھ ہے گھوڑے چل پڑے اور امہ ارارہ ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی ہچکولے کھاتی رہی ایک جگہ رکھ کر اس کے موں میں پانی ڈالا گیا اور گھوڑے چل پڑے بہت دیر بعد خنکی سے امہ ارارہ نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے گھوڑے رک گئے اس وقت تک اس نازک لڑکی کا جسم مسلسل گھڑ سواری سے ٹوٹ چکا تھا دہشت سے اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا اسے گھوڑے رکتے ہی اپنے اردگرد تین چار مردوں اور تین عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی یہی حبشی راستے میں اس کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے ان کا لہجہ عربی نہیں تھا ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی اسے کسی نے اڑھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا یہ پالکی تھی پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک اور سفر شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونج اور تھاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگی اس گانے کی الفاظ تو وہ نہ سمجھ سکتی تھی اس کی لیم جادو کا اثر تھا یہ اثر ایسا تھا جس نے امہ عرارہ کے خوف میں اضافہ کر دیا لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشا یا خمار تاری ہو رہا ہے رات کے خنکی خمار میں لذت سی پیدا کر رہی تھی امہ عرارہ نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں اس نے ایسی جررت نہ کی وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں وہ چڑھتے گئے کمو بیش تیس سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہم بار چلنے لگے اور چل قدم چل کر روک گئے پالکی زمین پر رکھ دی گئی امہ عرارہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگیں اور لڑکی کو روشنیاں دکھائی دینے لگیں آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جو ہزاروں سال پرانی نظر آتی تھی گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ان ڈنڈوں کے سروں پر مشعلوں کے شولے تھے اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی محق اس کے لیے نئی تھی دفکی ہلکی ہلکی تھاپ اور عورتوں کا گیت اسے سنائی دے رہا تھا یہ تھاپ اور یہ لی ہال میں ایسی گونج پیدا کر رہی تھی جس میں ایک خواب کا تاثر تھا اس نے سامنے دیکھا ایک چبوترہ تھا جس کی آٹھ دس سیڑیاں تھی چبوترے پر پتھر کے بک کا مو اور سر تھا اس کی تھوڑی کے نیچے تھوڑی زی گردن تھی تھوڑی سے ماتھے تک یہ پتھر کا چہرہ قداور انسان سے بھی ڈیر دو فٹ اونچا تھا مو کھلا ہوا تھا جو اتنا جوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھگ کر اس میں داخل ہو سکتا تھا مو میں سفید دانت بھی تھے یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ قہ قہے لگا رہا اس کے دونوں کانوں سے ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر مشلیں جل رہی تھی اچانک اس کی آنکھیں جو کمبیش گز گز بھر چوڑی تھی چمکنے لگے ان سے روشنی پھوٹنے لگے عورتوں کے گیت کی لائے بدل گئی دف کی تھاپ میں جوش پیدا ہو گیا پتھر کے موں کے اندر روشنی ہو گئی لمبے لمبے سفید چوکے پہنے ہوئے دو آدمی جھک کر موں سے باہر آئے موں کے آگے تین سیڑیاں تھی ان آدمیوں کے رنگ سیاہ اور سروں پر پرندوں کے لمبے لمبے اور رنگا رنگ پربندے ہوئے تھے موں سے باہر آ کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا ابلی ملاقات کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے باندھ